اشراقت نفسی بی نور من فہاک اسلام علیکم سیدنا بحلول دانا جو کہ ایک فقیر تھا اور حارون رشید جو کہ ایک بادشاہ تھا اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ سیدنا بحلول دانا کچھ نصیحت کرنے حارون رشید کے پاس چلے جاتا یا پھر حارون رشید خود نصیحت لینے کے لیے اس فقیر بابے کے پاس چلا جاتا رداد الرحیم میں امام جعفیم لکھتے ہیں کہ حارون ایک دن سیر کے لیے نکلا آگے دستا پیچھے دستا کرونر شاہی جمال و جلال ساتھ جب وہ بغداد کے بزار میں آیا تو کیا دیکھتا ہے وہاں حضرت بحلول رحمت اللہ علیہ بزار کے وسط میں بیکی ہیں ویرانوں میں تنہائیوں میں رہنے والا بابا بزار کے بست میں بیٹھا ہے کیفیت ہے ایک کرتے کیا ہیں خود ہی زمین پر لکیریں لگاتے ہیں اور خود ہی مٹاتے ہیں پہلے تو حارون اس بات پر حران کہ بابا آج بیرانہ چھوڑ کر بزار میں کیا کرنے آ گیا مخاطب کیا بحلول خیر تو ہے آج بزار میں کیسے آنا ہوا سکیر نے راز سے پردہ اٹھایا اور کہا یا الہی خطب قلب ایمی نہیں آیا بڑا خاص مقصد لے کر آیا ہوں حارون نے پچھا بحلول کون سا مقصد لے کر آئے ہو تو کہتے ہیں حارون میں مخلوق کی اور مالک کی سلا کروانے آیا ہوں شاہی رنگ تھا شاہی گھوڑا تھا شاہی پروٹوکول تھا اس کو فقیر کی بات سمجھ ہی نہ آئی آگے سے مزاق کر کے حارون پچھتا ہے بحلول سلا ہوئی کہ نہیں تو حضرت بحلول رو پڑے وہ کہتے ہیں حارون آج وہ تو مانتا ہے یہ نہیں مانتے آج وہ تو مانتا ہے یہ نہیں مانتے بات آئی گئی ہوئی گزر گیا وقت ایک دن پھر حارون پھر سیر کے لیے نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت بحلول قبرستان میں بیٹھے ہیں وہی کیفیت وہی حال خود لکیریں لکاتے ہیں پھر خود ہی مٹا دیتے ہیں حرون حیران ہوا بولا بابا جی اس دن بازار آج قبرستان ارے بحلول خیر تو ہے اس دن بازار آج قبرستان حضرت بحلول بولتے ہیں حرون صرف جگہ بدلی ہے کام وہی کر رہا ہوں بادشاہ تھا بھول چکا تھا کہا بحلول کون سا کام آپ نے فرمایا مقلوب کی اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں حرون کو یاد آگیا تو پوچھتا ہے ارے بحلول اس دن تو بات نہیں بنی تھی آج بھی بنی کے نہیں حضرت بحلول لو پڑے اور بھولے حرون آج یہ تو مانتے ہیں آج وہ نہیں مانتا آج بقت ہے منالو اپنے پرودگار کو روحی وصارا دمعو جری یا الہی خذ بقلبي للرشادي آج بکر گلابی altی مال عبوری مالعو جری آج بکر دinden مال Як ینکو اور مرکل مالعو جری موسیقی